نحمدہ و نصلی اللہ رسولہ القریم ام عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب احرہ لی صدری ویسر لی عمری و اہلالعقدہ تم مل سانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و لزیم و صدق رسولہ نبی القریم و نحنو ولا ذالکا من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین چار دن کی چاندنی فرہندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذا پانے بھرن سہلیاں تے رنگ آئے رنگ گھڑے بھریاں وہ صدا جانئے جس دا توڑ چڑے واہ سیدائے اچھی ذات تیری اے درد بھری ہر بات تیری ہوئی کربل شہید جماعت تیری کر اللہ اللہ روز و شب و عشق حسین کم آیا ہے سارا پور دا پور کو ہایا ہے پر عشق نو داغ نہ لائیا ہے کر اللہ اللہ روز و شب دنیا دے طالبہ ہے دنیا چیز فانی دنیا دے عشقہ ہے دنیا چیز فانی دنیا لے و سارے اصلے ڈھول جانے دنیا دہ رشتہ کود ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے اے دنیا سب سنگ چوڑ ہے نیکی کم آئے اج وقت ہے پاکی ہو ذات جس نے بغیر تھماند آسمان مٹی دا بچھا ہونا بچھا ہے اللہ تبارک تعالی دا لخ لخ حسان جس نے سانوی نسان بنایا مسلمان دے گھر پیدا کیتا ساڑے دل دے چے شوق رکھیا دین دا اللہ تعالی فرما دینے جندے تے میں راضی ہوں انہوں میں دین دا شوق دینے جندے تے میں نراض ہوں انہوں میں دنیا جس فسا دینے لیکن جس بندہ کارو بار دے ہوئے چتنا فس جا دے بڑے ہی وسیع کارو بار ہوئے تو نماز بھی نصیب نہ ہوئے وہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ وہی فلانے بندے تے اللہ دے بڑی رحمت ہے یہ اللہ دے رحمت نہیں ہے اللہ دے رحمت ہے کہ جس بندے نو اللہ دے ذات دین دا شوق تا فرما امام حسین علی مقام دی شہادت کس وجہ تو ہوئی ان دا مقصد کیا نہ زمین دا جگڑا ہا نہ کوئی سیاست دا جگڑا ہا نہ ہور کوئی لینڈ دین دا جگڑا جگڑا ہی ہا بیت دا ززید نے آکھیا امام حسین علی مقام نو میری بیت کر میرا باپ بزرگے تے تو میرا مرید ہو جا امام حسین علی مقام فرمایا تیرے باپ نو تا ممننہ او بزرگے کاتبے ویئے میرے نانے دا عاشقے لیکن تیرے بے جو سودہ ہی نہیں توں غیر شرع کام کرنا جیڑے دوست پڑے ہو انہیں انہیں حالات پڑھ کے ریکھ دے رہے ہیں ززید شرعبیہ ززید زنیہ ززید نماز میں سستی کردہ امام حسین علی مقام نے فرمایا تُو غیر شرع بندہ ہے تیری بیعت مقی میں کلو ایک وراثت تھوڑی ہے کہ باپ بزرگ ہوئے تے کوئی بیٹا بھی بزرگ ہوندہ ہے اے تا ممنن دی گال ہوندی ہے کوئی حبش چو وکدہ وکدہ آیا تو مالا مال ہو گیا رشتہ دار کول بیٹھا رہا تو اس منے ہی نہ او ابو جال پڑھ گیا ان جی دنیاوی مثال بھی یہ کوئی کسی چیز دا کاری گار ہے اندہ پتر جمدہی کاری گار بن جاوے گا نہیں اسکھے گا کسی درزیہ دا کام جاندہ ہے کوئی فرنیچر دا کام جاندہ ہے اندہ پتر جمدہی کاری گار ہو گا نہیں اسکھے گا یہ پیر جیڑ ہے یہ کورس ہے جیڑا کرے گا تو وہ پیر بن جاوے با میں وہ پیر دا پتر نہیں ہوئے گا تو یہ کورس نہیں کرے گا تو با میں پیر دا پتر ہوئے وہ پیر نہیں بن سکتا جنہاں دے نصیب چنگے آئیں انہاں لوکانو دھوکے ویچے نہ لکھیا بلے شاہ پیران دا پتر آئے اس پیری مرید دی عوضوں تکر نہیں کیتی جب تک خود دے کورس کر کے نہیں آیا ارائیان دا جا کے مرید ہوئے اوٹھے جا کے یہ سارا کورس کیتا اس دے بعد انہیں آکھیں آتے ہیں انہیں میری بیعت کرتے پیر میرلی شاہ صاحب پیران دے پتر آئے ہیں عالم دین آئے ہیں جتن تی کورس نہیں کیتا سیالان دا جا کے کورس کیتا انہیں کو انہیں دے کم کر دے رہے تے پیر ایک کورس پورا ہویا پیر آپ نے آن کی آکھیں آکے ہون میری بیعت کر امام حسین علی مقام فرما دے نے تیرے ویچ تا صفت ہی نہیں گئے تیری بیعت ما کیوں کر امام حسین نے اپنے نانے دی امت نو پیغام دیتا کہ غیر شرعہ بندے دیں ہتھاں ویچ ہاتھ نہیں دیڑنے با میں سر دیڑنا پی جاوے اور سر دے کے دسیا زبانی دعویٰ نہیں ہے ہر بندہ جس بھی کاروبار چھے لگا ہے نا بلد دنیا میں چھے لیکھو وہ اس سے بچی ماس دے کوئی فرنیچر نو لگایا ہے کوئی کاروبار دکانہ نو لگایا ہے کوئی مستری بنے آیا ہے کوئی ڈاکٹر بنے آیا ہے انہیں دا مقصد کیے سادھے کوئی روزی آ جا پیر مٹھا سائن رحمت اللہ علیہ فرما دے آئیں لوگ رازق کو بھول گئے بدلے روزی کے وہ جتنا روزی دا فکر کرنا ہے اتنا رازق دا ذکر کریں روزی تیرے پچھے 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 پھر آ فرما دے نے کہ ایک آدمی آ اس کے داؤں سونی یہ گالی کہ ایک ایو جا پتھر ہوندہ ہے کوئی جیڑی شاید نو لگ جاندہ ہے تو سونا بن جاندی وہ ہونے اس کوشش شروع ہو گیا کہ میں وہ پتھر کی تیو لب بان لب دیاں لب دیاں زندگی تا روج گھٹ دی رہن دی ایک بزرگ نے فرمایا ایک برف ویچن آڑا بڑا چلا چلا کے کہہ رہا او میری برف ختم ہو رہی ہے کوئی گاہ کا جاؤ یہ مک جاوے گی تو میرا نقصان ہے او لوگ کو میری برف ختم ہو رہی ہے جلدی آ کے کوئی گاہ کا جاؤ خرید لگ ہو رہی ہے امبر مثل برف کم چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم جمیں برف پگل دیئے تے مالک نو پتہ نہیں لگ دا اے میں زندگی ختم ہوندی جاندی ہے تے زندگی آڑے نو پتہ نہیں لگ دے وہ سمجھ دا پہ اجے تمہ جوانا اجے تمہ تندرستا اجے تمہ بیمار نہیں ہویا اجے تمہ بڑا نہیں ہویا موت دا تلک انہا چیزاں نڑکی ضروری تا نہیں کہ تو بڑیاں ہوکے مرنا ضروری تا نہیں کہ تو بیمار ہوکے مرنا ایک وقت مکرر رہے او دوں تے نو جانے ہی پاو او بڑا آدمی ساری زندگی اس پتھر نو تلاش کردہ رہا امبر گھٹ دی گئی امبر اندھی تھوڑی رہ گئی ضعیف ہو گیا پتہ تا جوانا نو میں نینہ ہوندہ لیکن بڑے نو تا فر یقین ہو جاندہ نا کون اس تو وگا تا زندگی کوئی نہیں بچے نو امید ہوندی ہے کہ میں جوان ہوں مانگا جوان نو امید ہوندی ہے کہ میں بڑا ہوں مانگا تے بڑے نو ان کے دی امید کچھی فصل نو امید ہوندی ہے کہ مالک میں نو پکاوے دے لیکن مالک دی مرضی ہے پکاوے یا کچھی وڑل ان جی مالک دی مرضی ہے تے نو بچپن چلے جاوے جوانی چلے جاوے لیکن جدوں فصل پک جاندی ہے نا تے پھر انہوں تا داتری دی امید ہوندی بڑے آدمی نو تا پھر اور امید کو نہیں رہ جاندی جس وقت انہوں وہ پتھر ملے آ اتنی دیر انہوں وہ بڑا ضعیف ہو گئی انہوں نے ایک خیال آیا تے جہوں نے میں کوئی کاروبار بھی کر سونا میں بنا من لگتا ہوں بلڈگا میں بنا لما تے میری تو انہوں نے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے میں تے چلا جاوے میں ایک اسے نیک بندے نو دے چھڑا ہوں تاکہ ان دے کام مال خرائط جیڑی نیک کام بندے آتے لگ دیئے نا یہ گناہ گار آتے نہیں لگ دی خرائط ہے جیڑی بھی تسی نیک بندے کے ساتھے کرو گے ان دے زیادہ اثر ہو گئے بے نمازی خدا دا دشمن گناہ گار خدا دا دشمن نیک بندے تے خرائط کرو گے تھی ان دا ثواب عجر زیادہ ہوئے وہ سباب بے نوی خیال آیا کہ میں کسے نیک بندے نو دے چھڑا وہ تلاش کردہ 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 وہ ایک جنگل بچ پہنچیا جتے ایک نوجوان دریاز کنارے تے بندگی کر دیا ایک وہ اللہ تعالیٰ دے مرضی ہے کہ یہاں بڑیاں ہویاں میں نماز تک بھی نہیں پڑھ دے تے کئی نوجوان ہوتے نے جنہاں دین دے فکر ہوتے یہ نوجوان بھائی فیرو تو چاڑی بندے اس ٹیم آئے لوگ تو انہاں پاگلا کھنے ہیں نوجوان فیصلہ بات تو آئے نے سیال کوٹ تو آئے نے دور دراز تو سفر کر کے آئے نے تے کیوں آئے نہ سیاست واسطے نہ کسے دنیا دی تلو واسطے اے خدا دی رضا واسطے آئے اے رازق انہوں راضی کرنا ہے انہیں روزی آپ پہ آ جانے اے بابے نے ویخیا نوجوان بندگی پہ کر دا ہے اے نماز پڑھ رہا سی یا نفل پڑھ رہا اے کور بابا بیٹھ گئے جدو انہیں سلام پھیرے آ انہیں اے پارس انہوں دے چھ لیا نار انہوں تریف کی تھی کہ ایو جا پتھر ہے کہ جسے کسے لوئے انہوں لگ جاوے گا نا کہ او سونا بن جاوے اس نوجوان نے پکڑ کے کہ او دریاد اوے سٹ چلے پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش جنہ آسرا رابدا انہ رزق ہمیں بابے انہوں بڑا دکھ بھی لگیا اس نوجوان تے غصہ دیا آن دا سچی گا لے نا جیڑی شاہ مفت لبز دی اندھی قدر نہیں پتہ ہی میں ساری زندگی گاڑ چھڑی تے میں اے چیز حاصل کی تھی تے تینوں میں مفت دیتی بھی اندھے کڑ فائدہ اٹھا تے تو اندھے کڑ کی فائدہ اٹھا اس نوجوان نے اے تینوں کیویں حاصل ہو یہ چیز اس نوجوان نے اگو یہ گلدہ سی کہ تُو پارس لبزہ رہا میں پارس آڑے نوں لبزہ رہا جندہ پارس آڑا ہو جاوے گا اندھے پارس آڑا دی کمی نہیں ہوئے گا کچھ لوگ روزی مگر دوڑ دینے تے کچھ رازق مگر دوڑ دینے جنہ اندھے رازق مل جاوے گا اندھے روزی دی کمی روے گا انسانوں تے سوچ اندھیے نا بے کوئی کار کھانا ہوئے کوئی فیکٹری ہوئے کوئی اس طرح ہوئے اس طرح ہوئے تے پھر گلی جیو بجلی بند ہو جاندی تے پھر رومن لکھ ہوں تے چار دن کارو بند ہوئے تے پھر پریشان ہو جاندی نا فیکٹرییاں لائیاں اونا تے نا اونا نو پریشان نہیں رہی داتا صاحب جائے کتنی ہیں فیکٹرییاں بابا فرید شکرگانج جائے کتنی ہیں فیکٹرییاں کسے بزرگ دیو ایکھو وہ تو بھئی رازق انہوں تلاش کر دے رہے انہوں رازق ہی مل گیا ہے جتنی طلب ہوں دیئے اتنا خدا بیج دن دا ایک بزرگاہ انہوں دے کھو جتنے مہمان ہوں دے اللہ دی ذات تازہ روزی بیج چھڑ دے ایک بندہ ویکھن واسطے گیا یہ نہ کاروبار کی کاروبار تے ہی ہو جہاں تندس ہے ذکر کر یار سارے یہاں دینے روزی اللہ دن دا کسے نہیں پوچھلو انپاڑنو پوچھو آلمنو پوچھو چورنو پوچھو سادنو پوچھو وہاں دا روزی اللہ دن دا تجھے یقین کریں گا تو دے گا کرن تے تا نہیں مدت ہوگی تنوں کاروبار کردینو بلا ہن اللہ دا ذکر کرکن جتنا کام کرتے گا اتنا تا کر پھر وہ ایک ہی روزی کی میں ہوں گی غیب تو اللہ تعالیٰ فرما دینے میں ایسی جگہ تو تنوں روزی دے مانگا تینوں میں گمان نہیں ہوگی گا کتنوں آئے گا اللہ دے وعدے سچے نہیں اللہ دے وعدے سچے جنہاں ذکر کیتا اللہ تعالیٰ نے انہوں دے روزی اضافہ کر دے وہ اللہ اللہ کر دے رہے خدا بند کریم انہوں دے پریشانیاں دور کر دے وہ بندہ پتہ کرن گیا جتنے بندے جامن تو اتنے ایک عورت آوے وہ اتنی روٹی آ جاوے کرے وہ جس وقت برطن اٹھامن لگیا نا وہ برطن چوندی جاوے چوندی جاوے جدو اس بزرگ دے سامنے چکے نا برطن وہ بزرگو نو ہیک دو جتیاں میں مار دے اس عورت نو دوسرے تیم دا جدو کھانا آوے تو وہ بزرگ دا ہور زیادہ اچھا ہووے دویاں دا عام کھانا آوے ہیک بندہ سوچ دا ہے کہ یار اے جتیاں مار دا ہے تے ان دا کھانا ساگوں اچھا لے ہوں دی بھلا اے دکی میں بھی جتیاں تا مار دا جدو برطن چکن لگے انہیں جتیاں ماریاں وہ سورت نو ڈالے وہ سکوب ان دی پیٹائی کی تی وہ بزرگو نو پوچھ جائے یہ تا بڑی طاقت تا لیے کون ہے بزرگو فرمایا دنیا ہائے اور تُو دلو تا جتیاں ماریاں نہیں تُو تے اندہ تالت تُو تے ایتھے آئی تاں اے ویکھن واسطے بھی لنگر کی میں چل گئے بازید بستامی رحمت اللہ لینوں کسے نے پوچھیا کہ یا حضرت لنگر کی میں چلاؤں دے ہو تسیت اللہ آپ نے فرمایا یہ تا میں چلاؤں دا ہوگا تا میں انہوں پوچھنا یہ تا چلاوانا اور انہوں پوچھنا ہو کہ میں چلاؤں دا پہ میں تا اپنا کام کردہ رہنا ہوں او میتھو پوچھ کی میں کرنا ایک کام میرا نہیں شفاق ان دے کوڑے اسی پریشان ہو جانے ہیں بیوی بیمارے پتر بیمارے میرا چاچا بیمارے میں جلسے تھی نہیں جا سکتا میں یار میں تھی گھر بیٹھ کے کی کریں جدو تنو یقین ہے کہ شفاہ اللہ کو یقین ہے ہی نہیں گلہ کرنا جتنا یقین کب بھی ہو اگر اتنا فائدہ زیادہ ہو یہ سوچ لوندے ہو اگر وہ لودھ لے جاوے تو پھر کرنٹ پورا ہوں دا ہے پکھا بھی نہیں چلتا بلو بھی نہیں انجھے تنو پتہ بھی کرنٹ پہتے ہیں لیکن سوچ پورا لامیں گا تا کرنٹ آبے گا اے تو سنو پتہ ہے روزی اللہ دن دا ہے شفاہ اللہ دن دا ہے اُڑاد اللہ دن دا ہے لیکن سوچتا اللہ جوانی ویچی بچہ کسے کھڑو مانگ لے سوچتا کمزور ہو گیا ایمان تا تیرا ریل بڑھا بھی نہیں ہویا بیمار بھی نہیں ہویا بچہ جو کھڑو مانگ لے اللہ دی رحمت تو نا امید ہو بیٹھا اللہ روزی دن دا ہے یہ دو دج پانی پانو شروع کر دن دا اللہ تا تا ایمان رکھے کوئی پھر پریشانیاں تکلیف آن دن بدن بدن دیا جام پھر بندہ پریشان آن پھر اللہ دی ذات سزا لادن دی کرو دن رات کرو ہوش لے رہن دی تھک جاندے لے اے اللہ دی طرف ہوں سزا لگی ہو بندہ کہ روزی تمہیں دینی ہیں پھر میند تک کرو با مشکت دے مانگا تجے اللہ دے دردے آجا اللہ لے رجوع کر لے وہ روزی آسانی نڈ دے وے دے ہون دے خزانیاں چا کمی کوئی لے امام حسین علی مقام اپنے نانے دی صوبت وچ رہ رہ کے انان دا توکل انان دا صبر جتنا صلوق صوبت وچتا اندہا ہے انجے دور رہ کے نہیں اندہا جمیں کوئی مرید آندہ جاند آراندہ اپنے پیر دیاں گلانو غور نار سن دا ہے ای اوس مرید اوس بندے دی مثال ہے دیڑھا بچہ اپنے استاد دیاں گلان غور نار سن دا ہے پھر امتحان میں تو پریشان نہیں ہوں وہ حچیاں نمبران چپاہ سن دا ہے دیڑھا اپنے پیر دیاں گلان غور نار سن دا ہے اندے سینے ویچ او فیض منتقل ہونا شروع ہو جاندہ ہے جیڑا میرے آکھا تو لے کے قیامت تک رہنے اندے ویچ رشتے داری دا تلک نہیں اولاد دا تلک نہیں اے جیڑا بھی رابطہ سعی کر رہا ہے آنچ سالک را رساند با مراد ایت کا دو ایت کا دو ایت کا ساب زادین اے بہت اوکھا لینہ ہو گیا اندے جمدیاں دے لوگ آتھ چومن لگ پہ اندے جمدیاں لوگ ساب زادہ آکھن لگ پہ میں اپنے پترانو ایک دن آکھا مخجدوں حضور علیہ خات لکھو نا انج لکھا کرو غلام ابن غلام میں نے خوشی ہوئے گی اگر کوئی میرے پترانو غلام زادہ کر کے بول لے دیں اسے اپنے پیر دے غلام ہے اندے ہی صدقہ ہے اندے ہی میر بننی کسے کابل بھی نہیں ہے اے آجز یہ گناہ گار بندہ اے اندے صدقے پھر رہے ہیں کہ ہاتھ چومن لڑا دماغ خراب میرا ہو جاوے یا میں اپنے آپ کوئی سمجھن لگ پا ہوا کہ میرے پیر دا کرم ہے کہ میں اپنی حقیقت نو بیکھ دا رہا اے آزا محمود دا غلامہ اے جس وقت محمود دی صحبت وچو دور ہووے تے جاکے کمرہ بنایا حجرہ اندے بیچ بیجایا محمود غزر بھی نے فقیرانو آکھیا بھلے اندہ پتا کرو نے تکی کر دا حالانکہ پیر نو پتا ہوندہ ہے مریدہ نو دس ہنا چاندہ ہے جس وقت ویکھیا تو ایک پھٹے آیا کپڑا پرانا کپڑا انہوں سامنے رکھ کے ویکھی جا گیا انہوں آکھیا جی ایک کپڑا ہے پرانا جیا انہوں ویکھ دا پیا ہے محمود غزر نبی حیال نو بلایا یہ کپڑا کن دا ہے جنہوں بڑے غورنا ویکھ دا پیا آن دا جی میں ویکھ دا پیا میں آپنے آپنے دسنا تو آئے شاہ ہننا آئے تیری حصیت آئی جی ہون تے انہوں کو کرم نوازی ہوئی ہے یہ تے بزرگان دا صدقہ ہے متا تو اکھڑ جامیں یا اے در ادر ہو جامیں یہ بزرگان دی میر بننے اینجی جیڑا بندہ اپنے آپنے ویکھ دا رہن دا ہے میرے پیر دیوست نظر زیادہ سان پگڑی اناندے صدقے میں دیو ایو جہ تے پیر بھی نظر نہیں ہوں دے جو میں میرے پیر دے غلام نظر ہوں دے حدیث پاک دے لفظ او خدا دا ولی ہے جنو ویکھیاں خدا یاد ہوں میرے پیر دے غلام کسے بزار جاندے ہو لوگ کی حیلو کر کے تے نہیں بلاؤں دے اللہ اللہ کر کے بلاؤں دے نہیں یا فقیر نو فقیر ویکھ دے اندے دل دے چوٹ دیئے کہ اللہ کر میرے آقا نے فرمایا جنو ویکھ کے خدا یاد آوے او اللہ دا ولی اے جماعت اللہ دے ہیں ولیاں دی جماعت کچھ لوگ مرید ہو کے بھی نہ دے مرید رہ انہاں عمل نہ کیتا میرے پیر سونا سائیں رحمت اللہ لے فرما دے ہیں جس مرید نو پیر نال محبت ہو وہ پیر بھائیاں نال بھی پیار کردہ ہے جنو پیر نا محبت نہیں نا وہ پیر بھائیاں نال محبت نہیں کردہ پیر کلو چاپلوسی کردہ ہے وہ نقصان کرے گا جماعت دا آپ بھی گر جا دے گا زوے ظلم کی تا اپنی جان تے جننا پیر بھلو مکھ موڑے آئے ڈبے آپ مسکین تے ہورنا دا بیڑا چاہی مان دا روڑے آپ بھی ڈگ گئے تو موڑ لوکان واکھن لگ بھائے ماں جی کتنی واریوں سے جاندہ رہے جڑے نمیں ہوں دے رہے ہیں انہاں نو فیض کیوں ہو رہے ہیں کوئی بندہ یہ آکھے اس کھو تے پانی کوئی نہیں اکل مند تا بندہ آکھے گا جڑے آئے بھر کے ہوندے پہنے یہ کتنو آ رہے ہیں جو تھے پانی نہیں ہا تو یہ کتنو بھر کے لئے ہیں لیکن بے وکوف ہوندی من جاونا اکل مند مشاہدہ کرتا ہے کہ جو تھے پانی نہ ہوئے آنا تو انہاں دے بھی کھالی ہوں میں نا سارے بھر کے ہوندے پہنے تو تو آنا اٹھے پانی کوئی ہاں کئی تا آئے کوئی نہ تو یہ کئی گئے انہاں بانڈا مودہ رکھ چکے انہاں دے جو پانی پانی کوئی دے او جا کے آکھے گا ہوتے پانی کوئی این جی جی دوں بزرگان دے سو بطت بندہ جاندہ ہے تو انہاں دیاں گللان دل دیاں کنہ نار سونے ایک بابا جس وقت ہے بڑا کچھ کمایا انہیں بہت کچھ کمایا کہ انہوں پتر بے خیاتے بے فرمان ہوئے انہوں ایسے غام میں جا مردہ جاندہ بزرگ کر گیا بزرگ فرمایا پہلی سزا تے انوے ہائی کہ تو ساری زندگی کمامن تلا چھ لے انہوں دوسری سزا تے انوے ہے کہ تو پتر دے فکر کے مردہ جاندہ انہیں توبہ کرلا او جائیں پتر میں پیدا کیتا آپ پہ روزی دے بے گا لیکن نہیں جتنا خدا تو بندہ دور اندہ ہے اندے ذین وچ ایو جے خیال ہی اندے جاندے جنہیں ایک فیکٹری بڑ گئی ہے او چپ کر کے بے گئی ہے جیڑا کوئی وزیر بڑ گیا ہے اگا اس کا مونہ چھڑ دیتا ہے جیڑا کوئی وزیر اعظم یا صدر بڑ گندہ ہے کی سوچ دے ہو اندے دل وچو دنیا کی محبت گھٹ جاندی دن بدن ود دی جاوے گی ایو وزا بے جیڑا لکھنے انو دل وچو آج کٹ دے تے پریشانی ہیں مکجام مولانا روم فرما دے لیں سپردم بطو ما اے خیشرا تو دانی حساب کموں بے شرا یا اللہ میں سارا کچھ تیرے سپورد کر چھڑے ہیں بیوی بھی بچے بھی کاروبار بھی میں سنت سمجھ کے کرانگا لیکن دل لگا کے تو میں عبادت کرانگا کتنے ساٹھے بھائی ایو جے بھی ہیں کہ کام بچ انج فاس جاندے نے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ایو جی انگلہ سنن لگ پہ کہ سانوں پیر نے آکھا ہے تنوں نماز دی لوڑی کوئی نہیں تو ساڑا مرید ہو گیا ہے تنوں اسی جنت جلے جا ہوا ایو جی انگلہ تو بڑا خوش ہوندہ ہے اگر یہ صحیح ہوندیاں تو میرے آقا نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ مطا اس چاوڑے چرمیں کہ میں نبی دی دیاں عمل چنگے کر کئی بندے اے بھی تھو نو ملنگے جیڑے آقا دینے نماز دل دی ہوندی امام حسین علی مقام نے دوسرا سبقے دیتا اے میرے نانے دی امت نماز کسے حال بچ بھی نہیں چھڑنی بھامے پانی بند ہو جاوے بھامے تیران دی بارش ہووے بھامے تپدی ریت ہووے نماز نہیں چھڑنی یہ آپ نے سبق دیتا کربلا دے مدان میں اور آپ نے کر کے دسیا پہلا اے دسیا کہ غیر شرع بندے دیں ہاتھاں میں چھہتھاں نہیں دینے بھامے سر دینا پیدا دوسرا یہ دسیا کہ نماز نہیں چھڑنی آپ نے نماز نہیں چھڑ دی کئی بندے کئی عورتاں کئی کئی بہانے لاکے نماز چھڑنی دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کیڑا پیارا نباسا ایک واری حضرت امام حسین علی مقام رومن لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے فرماندے نے پتہ نہیں اس بچے دے رومن تے میں کیوں اتنا دوکھ ہوندہ ہے گڑا پی چمدے نے بی بی فاطمہ تزارہ ویکھیا وہ حیران ہو گئیا کہ اُڑاتا سر چمیا جاندہ ہے متھا چمیا جاندہ ہے کہ حضور امام حسین دا گڑا پی چمدے بی بی فاطمہ تزارہ پوچھیا یا رسول اللہ یہ کی وجہ ہے کہ لوگ تا سر چمدے نے متھا چمدے نے کہ تسی حسین دا گڑا چمرے نبی کریم نے فرمایا اے فاطمہ اے گڑا اللہ دے رستے وچھ کٹے آ جانا جس ماندے سامنے ان جاکشہ جاوے اس ماندہ کی حال ہو گئے بی بی فاطمہ تزارہ لرز گئیا یا رسول اللہ کی فرماندے پیو آپ نے فرمایا ہاں اے اللہ دے رستے وچھ گڑا کٹے آ جانا بی بی فاطمہ تزارہ نے ارز کی تھی یا رسول اللہ تسی کوڑ نہیں ہوگی حضرت علی کوڑ نہیں ہوگی میں نہیں کوڑ ہوگی آپ نے فرمایا نہیں کوئی بھی نہیں کوڑ ہوگی ایک زینب کوڑ ہوگی وہ مجبور ہوگی ویخ دی روے گی کر کچھ نہیں سکے یہ اللہ دے رستے وچھ گٹے آ جانا جی نماز دل دی ہے تو مسیطان کیوں بڑھیں جی نماز دل دی ہے تو حضرت علی کرم اللہ واجیو سورج واپس کیوں لٹا ہے جی دل دی ہے تو امام حسین علی مقام دا سر سجدے وچھ کیوں کٹے آ گیا کھڑے رہن دے کٹا لیں نہیں آپ دا سر بھی سجدے وچھ کٹے آ گیا حضرت علی کرم اللہ واجیو فرمان دے نے کہ دل دی نماز کسطوری ہے اور پانچ وقت نماز کشبو ہے جتے کسطوری ہوں دی ہے اتھے کشبو ضرور ہوں دی ہے اگر کشبو نہ ہوئے کوئی بندہ آکھ ہے میرے کوڑ کسطوری ہے تو کوئی بندہ مننے گا یہ سانو یقین ہے جی کسطوری ہوئے آئے تو کشبو ضرور ہوئے آئے اگر دل دی نماز ہوئے آئے تو پانچ وقتی نماز ضرور ہوئے آئے جیڑا پانچ وقتی نماز نہیں پڑھتا اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے کوڑ دل دی نمازیں وہ جھوٹ بولتا ہے دو سبق ہوگا تیسرا سبق آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بھین یہ آخری رات دی گل کہ صبح تو میں شہید ہو جاؤں میرا سارا جسم تو جدہ ہو جاؤں سر نیزے تے ہوئے گا میرا لاشا کی تے ہوئے گا میں تنو وسیعت کرنا تو علی دی دین ہے بی بی فاطمہ تزارہ دا دودھ لیتا ہوئے سبر دا مظاہرہ کریں وینڈ نہ کریں وارڈ نہ نوچیں کپڑے نہ پھاڑی میری بین جیڑا کم آج اساں کر جانا ہے او میرے نانے دی امت واسطے دلیل بن جانا ہے اگر اج میں نماز چھڑ دیتی تو لوگا کھنگے امام حسین نیمی اوکھے وقت نماز چھڑ دیتی ہے جی تو میرے مرن تے رومیں گی واہ ویلا کریں گی تو لوگا کھنگے فاطمہ دی جمی ہوئی نیمی ایک آمکیتہ سے یاد رکھنا اے کام نہیں کرنا اے میرے نانے دی امت جدوں کسے دا چھوٹا بچہ مر جاوے تو میرے علی اصدر نو یاد کر لینا جدوں کسے دا جوان مرے تو میرے علی اکبر نو یاد کر لینا آپ نے کتنا صبر کی تے اللہ دی رضا تے چل دے جمیں خدا دا حکمہ اونج قربانی دیتی دس می رات نو جدوں دس محرم آجے میں اج دی رات آئی تے رات نو ایک بزرگ نے خواب بیکھیا اللہ دی ذات عرش عظیم تے بیٹھے ایک برخہ پوش عورت ہے اللہ دے عرش دا پاوہ پکڑ کے روندیاں پہنے یا اللہ میرے پتر شہید ہو گئے میرے پوتر شہید ہو گئے میرے دوتر شہید ہو گئے اللہ دی ذات فرمایا آئے فاطمہ او دا جیڑا ہونہ ہو گئے ہون دس میں انا دا عجر تے نو کی دے بی بی فاطمہ تا زہرہ نے عرض کی تی یا اللہ میں عجر اے چانیہ کہ میرے ابا جیدی امت بخش دے اللہ دی ذات نے فرمایا آئے فاطمہ قربانی تا حسین دیتی ماں حسین کڑوی پوچھ لما وہ بزرگ فرما دے نے کہ اللہ دی ذات نے امام حسین آواز دیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے انہوں دے جسم دے بچوں کھون چل رہے آئے جسم دے بچ تیروں سے طرح پوست نے آن کے اپنی والدہ ماجدہ دے کور عرش دے کور آن کے کھڑے ہو اللہ تعالیٰ فرما دے نے اے امام حسین تو قربانی جمیں میں چاندہ اونج دے چھڑی میں راضی ہو گیا تیری قربانی ہر شاہ تو میرے توبار دیتی چھے ماہ دا بچہ بھی توبار چھڑے ہون دستے نماؤں داجر کی دے ماں تیرے اندشمنانو نیستو نبود کر دے ماں وہ بزرور فرما دے نے میں خواب اچویک دا پہ آن کہ امام حسین آلی مقام نے فرمایا ارز کی تیر اللہ میں انہوں ان کی فیدہ ہوگی انہوں نے غرق کرن نار انہوں نے سزا دے من نار میں انہوں کی فیدہ ہوگی یہ کوئی کھیل تھوڑا ہا کہ انہوں نے انہوں قتل کر دیتا تھا میں انہوں نے کرا دیم اللہ کی ذات فرمایا اے حسین پھر تو کی جانا امام حسین نے ارز کی تیر یا اللہ میں اے چانا کہ میرے نانے دی امت بخشی جاتا اللہ کی ذات نے فرمایا حسین میں تیرے نانے دی امت بخش چھتی لیکن انہوں نے سزا ضرور دے مانگا جنہوں نے ظلم کی تے انہوں نے امت کیڑی جیڑی سنتاں تے عمل نہ کری امت ہوں دی میرے آقا نے فرمایا من تارہ کا سنتی فلیسہ مننی جیڑا میری سنت دا تارہ کیوں میرا امت ہی نہیں آکڑتے مغروری بندیا نکڑ جاوے گی تیری جدو کیا نبی محمد سرور اے نئی امت میری سنتاں تے عمل کرو نمازان دی پبندی کرو حقوق العباد دا خیال رکھو جتے ران دے ہو پورے پورے مسلمان بند کر رہو کہ لوگ آکھن کے واقعی یہ نبی کریم دے منہ نالے نے اولیاء اکرام دی جماعت وجہ داخل ہو مندہ ایو مقصد ہندہ ہے کہ دوسرے لوگ آکھن کہ یار فلانے ڈاکٹر بڑ گیا یہ ٹھیک ہوگا پھر اندہ آگا لوگ اللہ کرنے لگ پھر اندہ نہیں کرنے انہوں شوگر آئی یہ فلانے ڈاکٹر بڑ گیا تھے فرق پہ گیا ڈاکٹر دی طریف ہندی داکٹر دی طریف کو جتنی مرضی کرے کہ کوئی بندہ بھی نہیں آدھا کہ شرک یا گناہ تے جو خوزادیں ولیاں دی طریف کریئے نا تے کئی لوگانوں اتراز ہو جاندہ کئی لوگانوں یہ ہندہ ہے کہ اپنے پیر دی کیوں نہ لیں دے تو داست ہے بھی جن دے کو فائدہ ہویا ہوئے اس سے ڈاکٹر دے کوئی نہ لگے گا کہ دویاں دا گندہ رگے گا جنہوں وہ جاندہ ہی دی اسے کسے پیر دے خلاف نہیں ہے جو پیر ہیں خلاف پیمبر کسیرہ گزید کہ ہر گذبہ منزل نہ خواہد رسید جیڑا شریعت خلاف ہوئے وہ پیر کا دے مجدد منوالف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماندہ نے نقلی پیر کی تقضیب کرو تاکہ لوگ اس کے شر سے مفہوظ رہے اگر تون دیکھو جاننا ہے کہ لوگانوں میں لے جاننا ہے وہ بھنگ پیندہ ہے وہ چرس پیندہ ہے وہ سگٹاں تے ہکے پیندہ پی تو بھی جا کے بیچ بے جاننا ہے وہ سسی تے پننوں دیاں گلنہ پی کردہ ہے ہیر رانجے دی اس کانی شیڑی ہوئی ہے نہ قرآن دی گل نہ حدیث دی گل تے جی بیٹھا ہوئے تے داڑی آنے دے خلاف بولدہ پی تو تو کوڑ ہسدہ پی آنے نبی دی داڑی کو نہیں امام حسین دی داڑی کو نہیں کوئی ولی دست سکھ دے ہو جیڑا کمال تے پہنچایا توں دی داڑی نہ ہو ہیک گو کرن تے دست دے دے تے فرج دوں داڑی آنے دے خلاف بولدہ ہے تے تو کوڑ سندہ پی آنے تے تیرا تا حق بندہ ہے جی تو زبان نہ نہیں سکھ دا تے کم از کم نفرت ہوں دے کوڑ کر جا جیڑا تیرے ابا و اجداد دے خلاف تے بولدہ نبیاں دے خلاف نبیاں دی بھی داڑی آئی ولیاں دی بھی داڑی آئی ایسے مہینے چھدر تا امبر شہید ہوئے کہ آپ داڑی پکڑ تے روندے ہوندے ہیں اے امبر کاش تیری ماں تے انہوں نہ جنے آنے اے امبر جی دریائے نیل دے کنارے تے کتا بھی بکھا رہ گیا تے انہوں پوچھ ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا موچھیں کٹاؤ داڑیاں بڑھاؤ کہ ہون کوئی بندہ داڑیاں دے خلاف بولدہ ہے تے تو انہوں دے تقریر کیوں سننے انہوں دے کوڑ کیوں باننے وہ تا نبی کریم یہ سنتا دا دشمن بندہ اللہ دے فرشتیاں دے لانت پوندی پہ یہ تے تو انہوں دے صحبت کردے پھر کوئی مثال کی دین دین بھلا ریکھو کان اللہ امہ اقبال دے کو داڑی ہائی انہوں بندہ پوچھے تو کلمہ امہ اقبال دا پڑھنا ہے کہ نبی کریم دا پڑھنا ہے کندہ امتی ہیں تھے جندہ امتی ہیں ان دی پیر بھی کارا چار شرح امام نے امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ اسی ان پیر بھی کرنے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت تے جیڑا مسئلہ انہ دا ہوگا سی ان دے پی عمل کردے تو امتی ہیں سرکار مدینہ دا تے جو سرکار مدینہ فرماؤں دے پہنے انہ دے آمد کردے کئی پڑھے لکھی ہوئے بھی گمراہ ہو جاندے نے تے کئی انپڑھ بندے بھی خدا دے فضل و کرمنا و قائم راندے جو مسئلہ شریعت دے سندے نے ان دے ہوتی عمل کردے امام بخاری رحمت اللہ لے انہ دے جیڑے استادان حضرت یایی رحمت اللہ لے وہ جدوں کبر اچھ گئے تے فرشتیاں پوچھے آ من ربوں کا اللہ دے ذات فرمایا میرے واسطے کی لے کی آئیں فرشتے پوچھتے پہنے تیرا رب کونے اللہ پوچھتے پہنے میرے واسطے کی لے کی امام بخاری دے استاد وہ کو کیا یا اللہ میں تیرے نبی دی حدیث پڑھی آئی تیرے نبی یہ فرمایا جن دی داڑی ویچ ہکوی چٹا وار آ گیا اللہ انہوں نے تیر رحم کرنا ہے انہوں بکھے چھڑھنا ہے اللہ دے ذات فرمایا میرے نبی دی حدیث سچی اجامت انہوں بکھے چھڑے ایک بندہ ہور مرن لگا جسے وقت مرن لگا نا اپنے ہاں پتران مواخدہ ہے جدو میں نو گسل دے لگو نا تیر میری داڑی اٹھا لہا چھڑے باہن نہیں ہے اس ذات انگی ہیل لئی ہے جیڑا ڈر گیا وہ تر گیا پترانے پوچھے آ اببا جی اگر کدے ویتھیا نہیں ہے کہ غسل کر کے تے فیروں دی داڑی تے اٹھا بیٹھے آ جائے جسے وقت انہوں نے غسل دے لیا تے کفن پنے آ لیا انہوں نے داڑی تے اٹھا لہا چھڑے جدو کبر چھ گیا فرشتیان کے اٹھایا انہوں نے پوچھے من ربوں کا اللہ دی ذات فرما دے انہوں نے پوچھو اے داڑی تے اٹھا کیوں لہا گیا اللہ نے تو بتا فرشتیاں پوچھے آ کمدہ کمدہ آدھا ہے میں حدیث سنی آئی جن دی داڑی لے چھے ایک بھی چٹا والا ہویا نا انہوں نے اللہ بخش دے تے میں سوچے آ چلو میں چٹا والا کو نہیں آیا کوئی ہیلا کر کے بیکھ اللہ دی ذات فرمایا فرشتے ہو یہ سچی گلتہ کردائے میں چھڑ دے ایڈا مہربان خدا ہیلا تھوڑا جا کریں تے او بخش دے تے کیتا بھی مکر تے کیتا تے ڈر توں نا یہ کیوں پگڑیاں بنیا یہاں اصلا اندھے ڈر توں اصلا حدیث سنی ہے کہ جس قوم دی شکل بناوگے قیامت اللہ دنوں دے ناڑی ہوگو گے نبی کریم دے داڑی مٹھی بار آئے نبی کریم دے سر تے ٹوپی تے پگڑی اندھی آئے صحابہ کرام دے سر تے ٹوپی تے پگڑی اندھی آئے داڑی مٹھی بار اندھی آئے ایس دور دے وچوی آن کے اسیوں آٹھائی مڑیا ہویا ہے وچو تا اللہ یلوہ ایک نکل بنایئے جو اصل کر دے ہوئے تھے انہوں مشکل ہوئے جدو اے سیرات دے نہ کرنا ہے کہ خدا نو واقعی طرح سا جاندہ ہے کہ اے بندہ ڈر گیا میرے کو ایک بندہ مرنے لگا اسا اپنے پترانوے گالا کی کہ جدو میں مر جاں تو میری لاش انہوں ساڑ دیں انہوں نے کہا اببہ تو ہندو ساڑ دیں تو تو مسلمان ہے پتر میں تھے انہوں فنوان دا پیا ایوہی کو کم فنوان دا پیا ایک کرے آئے ساڑ کے کہ میری سوا کچھ سمندر میں سٹھتے ہوئے کچھ دریابے کچھ ہوا بے چھوڑ پھراتے انہوں نے اسے طرح کیتا اللہ دی ذات نے فرشتین حکم دیتا کہ سوا کٹھی کرنا سوا کٹھی کر کے پھر انہوں بندہ بنا جاتا اللہ دی ذات پوچھ دی ایسا عمل کیوں کی تے وہ بندہ دا جی عمل ہائی کونا تیرے کو ڈر گیا میں آنکھیں نا سوا کٹھی ہوئے گی تو نام انہوں کھدا انہوں کو جواب دینا پھوے گا میں تھی تو ڈر گیا عمل کی اللہ دی ذات کو معاملہ کے فریش دیا یہ سچی گل پہ کر دیا دوستو خدا دا در پیدا کر جو در آ جاوے گا تو پھر کسے تے ظلم نہیں کرے گا کسے نار زیادتی نہیں کرے گا کتنے فقیر اللہ دی مربانی نا تبلیغ کر دے کاممی کر دے خدا تعالی سارے دے کاروبار جے برکت پاوے تار اے یقین جانو کہ جنہ اللہ دے نار سعودہ کیتا انہوں کمی نہیں ہوں دے آپ نے دوستانو دعوت دین دے رہا کتنے لوگ مرید ہو کے وہ اگن دعوت نہیں دین دے اللہ دی ذات پچھن گے کہ میں تھانوے نعمت دیتی آئی تو ساں آگاں لوکوں تا کیوں نہ فلائی کسے دی مرضی کرے آوے نہیں آوے تو اے نہیں پوچھو گی تو انہوں دے میں نہیں تھوڑی تبلیغ نار فلانہ بندہ فقیر کیوں نہیں بنے یہ ان دے نصیر سانو تاں مالکوں کو تنخواہ جائے دیئے نا یہ انہوں دے دین دا کام کر دے رہو سوڑا انہوں دے بیچنہ ہے وکے تاں نہ وکے تاں تنخواہ مل جاگے دوسترے ہم دعوت دے رہو کئی لوگ ایو جے ہم دے نے انہوں دے زبان اچھ بڑا اثر ہندہ ہے بڑے اشیار ہندہ ہے انہوں دے تبلیغ کرنے کافی لوگ متاثر ہندے نے آ جانے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھ ایو صفت آئی جدو اسلام اچھ داخل ہوئے تو پھر تولے آن دے تولے اسلام اچھ آمن لگتا ہے پہلے تو لوگ لوگ کے تبلیغ ہندی آئی حضرت عمر جدو اسلام قبول کیتا تو پھر لوگ کتنے آمن لگتا انجی مویکنا کے کئی بچے نہیں علم کوئی نہیں عمر اتنی کوئی نہیں کسے نجا کے گلان کر دینے نا تو انہوں اثر ہو ایک فقیرہ بلکل سادہ جا موتھ ناروار دے چاوکی چھ کھڑا آیا او جیڑا بندہ کھڑوتا ہوئے نو انو کھچکے لئی آوے میرے کو ان دی کمیز ہوتاں چکے تو مینو آکھے جنو ذکر دے مینو ایک خطرہ تیناتے کسے انو دس دا ہے ان دی بھی بیجتی کرے گا میری بھی کوئی کرے گا لیکن اللہ دے فضل و کرم نارو ایسا کام بھی اس کی تیرہ کیا تو پینٹ ٹاڑا کھڑا ہے کوٹ ٹاڑا کھڑا ہے تو انہوں بہت پکڑی لے انہوں انہوں نے نہیں بولنا میرے کوئی لیا کے تو ٹیٹ ننگا کر چاڑنا مینو آکھنا زکر بس ساچ فرمایا پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نے تو گروہ نکڑ تو صحیح ایک تیرا کمال ہے اید مگروس مالکان دا کمال ہے دکان تے بیٹھا آیاں کام کردہ پہ آیاں یار سودہ بیچ دا رہا کر مدینہ آڑی سرکار کوئی سکٹاں پیندہ پہ آئے انہوں پوچھ لیا کر ان دے کی فائدہ ہے اپنی دولتنوں آگ کیوں لاؤنا ہے بیدام پیتے کار انہوں اثر ہوئے گا کہ یار ان دے پلےوں تا میں نہیں پیتی انہوں میرا عساس ہوئے مہنگائی دے دور بچ اپنے آن نوٹہنوں آگ لاؤنے بندے یہ کوئی چنگی گال ہے تے جے بندہ کڑھوں نا آنوں آکھیں بھی ناتے یہ بھی گو چنگی گال ہے کسے دے گارنوں آگ لگی ہوگی تے بندہ بجاوان دے کوشش نہ کرے تو انہوں پوچھ نہیں ہوگی انہا بندہ خوچ ڈگدہ ہوگی اکھانڈا ویکھدہ ہوگی اکھانڈا انہوں منہ ہی نہ کرے انہوں پوچھ نہیں ہوگی ساڈے تے خدا تے فضل ہے اسے سگٹا نہیں پینے ہیں اسے ہکا نہیں پینے ہیں پانڈ نہیں کھانے ہیں نشہ نہیں کرنے ہیں اللہ تے فضل تے پیران دے نظر ہے انہوں شکریہ آئے ہے اسے دوسرے بھائیاں نہیں آکے بھی نہ پی تک اگر نہیں مردہ ساڈے کڑا اس پلےوں پینے ہیں یہ انہوں نے نصیب چنگے ہو منگے تو وہ گلہ من جاگے چنگی گلہ بھی نصیبہ نہ مننی جاندی ابو جال تو سارے لوگان دے ہیں گلہ تے تو سچیاں کرنا موڑ کی بھی ماریت تھا یقین ہے انہوں نے سچیاں گلہ کرنا لیکن انہوں نے مسئلہ بنا چاہے اسے پیو دا دے دا انہوں نے دین چھاڑے کے تیرے مگر لگ جا گیا تیجے کوئی لگن لگ دا تو انہوں نے ایوجاتانہ دین دے آنے وہ بھی نہ آ سکتا مکہ دین لوگ کٹھے آنے کے ولید نو بھیجیا وہ بڑا سمجھ دارا کہ تو پتہ کر کھا ایک ایندہ مقصد کی جدو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گوڑا اجی میں آپاں کسی آئے گئے انہوں چاہ پانی پچھنے حضور نے انہوں پچھیا انہوں نے دیکھے کوئی چولانی پلیٹ رکھی کھانداریا گلگل ہوئی انہوں نے زین بن گیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں یہ گلہ ساریاں سچیاں جدو باہر گئے ابو جال نے پچھیا سنا کوئی ولید نے آکھا مینو تسچا ملو ابو جال نے آکھا چولان دی پلیٹ کھا لیے اس پلیٹ تے بیک گیا ایتان نا مارن نا ان دا ذین پھر خراب نصیبان دی گلے کتنے لوگ نے تانیمی جلدے رہے داڑی نہیں منای سر تھی ماما رکھیا ایتھے دو بچے ہاں انہوں نے نکے نکے آندے رہے انہوں نے ماں پہ مارتا ہوں انہوں نے ماں باپ بھی ساڑا کیدت منہ انہوں نے آندے ہوں نے یا پیر رکھ لو یا سن رکھو وہ گوئے جواب دیں دے یا ساڑا تا خیال دو میں ہی رہے گا اللہ دی میرے بانی نا آج تک پکے لیں ان جی تے پکے ہوئے کہ انہوں نے گھر جانے ہیں انہوں نے مگر لا پیرے لوگ لوگ کیا ہوں دیان میرے کو جب انہوں نے ویکشی آ یہ تھی تھی یار چنگی گالی یہ نہ تو کوئی بیڑی ماتتا ہے کوئی سگٹ نہیں ہے کوئی نشہ نہیں ہے کوئی تاش نہیں کھٹی جانتی جدو نصیب چنگی ہوں انتے اکل کام کر دی جدو کہاری رابدی سرتے ورتے آن گرمی کرے سکنجی بھی خوشکی کرنے بیدان خدا دا قیر نازل ہوں دا تا پھر تو چنگیاں گلنا میں چنگیاں نہیں لگے آپ نماز پڑھو اپنے دوستان نماز دی دعوی دیتی کرو ایتے کہ فقیر پہ منہونی گال سن ہوں دا کسی فیکٹریج کام کر دی عیسائی انہوں دا سپر ویزر ایک مسلمان بندہ داڑیاں دے خلاف گلناں کرنے لگا اندی داڑیاں اندلوے کے تو داڑیاں دے خلاف گلناں کرنے لگا وہ عیسائی انہوں تھپڑ مارتا تھا وہ ساکتے انہوں شرم نہیں ہوگی آپ تو رکھی ہوئی نہیں تھے پھر تو داڑیاں دے خلاف بولو شرم کر رہا تھا وہ بیاندھا ہے بھی منہوں اوڈوں دے تو سولتان دے چھلی وہ منہوں پوچھ جائے جیڑا کام آسانے پوڈا سمتے انہوں استقامت کرو غیب تو مدد آوے گی حضرت فرمادہ نے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب دے پکا ترہو پھر مدد آوے گی یہ ڈول جامے گا تھا پھر تھا تو بھی گیا اسلامی ضائع کرنا ہے یہ جے پوجی نو دے کے جڑا استقامت کرے گا انشاءاللہ انہوں غیب تو مدد مل دی ربے گی نماز بھی کوشش کریا کرو مسواق بھی کوشش کریا کرو جتے ایک دوستران فقیر ملن جمیں پوچھ دیو کی حالے گردہ کی حالے کرو باردہ کی حالے تسی یہ بھی پوچھے کرو اج نمازہ جماعت نہ پڑھی آنے کچھ جماعت تو رہ گی مسواق ہے تیرے کو بلکہ ایک دوسرے نے مسواق بھی کھائی کرو شوق پیدا ہوئے گا حاضری لگ جاوے گی یہ ساڑے بزرگ تبیخ دے پہنے فقیران بے کے آؤ تھے مراقبے دے دورانو مسواق دی حاضری لگ دی تحجد دے ٹیم مسواق دی حاضری لگ دی جیڑا بندہ آنگا ہے نا مسیح تے وہ جماعت دار نوان دے ماں کھلانا بندہ آ گیا امریکل مسواق بھی ہے مسواق نہ ہوئے جرمانہ ہوندہ ہے جرمانہ پیسے ہیں دی صورتچ نہیں ہوندہ یا نفلان دی صورتچ وہ کوئی بھی لانگنی کہے دے وے یا روزہ رکھ یا صلاح تصویح پڑھ کوئی بھی جیڑا جرمانہ وہ لاوے گا نا عورتانوں بھی کہے دیں دے یعنی چکی پیو اتنا آٹھا پینا یا نفل پڑھ آخر عبدا سعودہ بندہ پہ آتے جرمانہ دی صورتچ بھی خوشی نہ آتے اینجی فقیر یہ لازم کر لیں ایک دوسرے نپچن کئی فقیر مدت ہو گئی داڑی چھوٹی چھوٹی جائیں مزاد کرنا اور چھوٹی تھی بھی کرنا پوری داڑی رکھ میرے آقا دی سنت دے شرم نہ کر شرم کرنی تو گناہ تو کر پوری داڑی رکھ ایتھے فقیر اب درزاک دا بھائی فوت ہو گیا اندھا نام حمد اقبال بڑا محبت آڑا فقیرہ بڑا اندھا چاہ چڑتا اندھی وجہ تو اج تک میرا اندھے اندھے گھر آن جاؤں پتہ نہیں انہوں خواب اچھ ملیا یا دوسرا اندھا بھائی دستہ پیا کہ میں اندھی خواب قبر تے گیا تے قبر دے بچھو سراخ ہویا ہے تے او بچھو نماز پہ پڑے تے اللہ اللہ پہ کرے تو میں انہوں پوچھیا کوئی تکلیف تھا نہیں وہ اندھا پیرانے ساریاں تکلیفاں دور کر چکے اساں اگے بھی کوئی پیر پکڑیا ہے میں اندھا نہ لیا کہ فلانے پیر نے وہ اندھا نہیں سجن سنے قبر دیا تکلیفاں دور کر چکے انشاءاللہ تعالی اندھے وے شک کوئی نہیں کسے بندے نو ذکر سکھا لمیں گا کسے بندے نو لے کے آمیں گا میرے پیر کوڑ وہ تیری زندگی بھر عسان نہیں دے سکتا آپ بھی عمل کرو داڑی مٹھی بھارا ہوئے ٹوپی دے اتے پکڑی ہوئے اللہ دی ذات تفیق دے وے تہجد دی بھی کوشش کرو میرے بزرگ فرمان دینے کہ یہ سنت موقع دا ہے اندھے دے بھی کوشش کرو پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرمزیان کہ کسے وجہ تو بیماری بھی وجہ تو تھکاوٹ دی وجہ تو اگر رہ بھی جاوے گی اندھے اللہ دی ذات تیرے نامہ عمالے سواب لکھ دے وے اندھے نیت کر کے ستے کرو انشاءاللہ ساں پڑھنی ہاں کسے وجہ تو رہ جانتی ہے نا کہ اے پھر کوئی فرض تا نہیں بیمار ہیں یا تھکاوٹ ہو گئی ان حالت میں اگر رہ گئی اللہ دی ذات وہ تیرے نامہ عمالے سواب لکھ دے وے گئی کچھ دوست ہے مرید ہونے واسطے آئے لیں کچھ بی بیاں مائیاں بیناں اندر آئیاں نے انہاں مرید ہونے ہیں کہ میں کپڑا پکڑا ہونا اگلے بندے پکڑ لیں پیشلے ہک دوسرے دیں کندیاں تے ہاتھ رہا کر لیں جنہاں مرید ہونے ہیں نا وہ مرید ہونے دا ارادہ کر لیں جنہاں مرید نہیں ہونے وہ سواب واسطے کل میں پڑھن اندر بی بیاں مائیاں بڑھنا دے خدمت چھ بھی عرض ہے کہ جو میں فقیر پڑھے اسے طریقے نہ تسے میں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکات ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم اللہ خیر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وشہدو انا محمد عبدہ ورسول استغفر اللہ تعالی ربی من من کل زمبن وطوب ورسلہ 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 اتھے کھبے پاس سے پسڑیاں چھے دل لندہ بیبیاں بیبیاں مائیاں بینہ میں سننن جڑے مرید ہوئے انہ دا ایک پہلا وظیفہ پہلا سبق جڑے مرید نہیں ہوئے انہ دا پہلا بھی اے آخری بھی کرنہ دا طریقہ ہی کو جے تو فیدہ انہوں ہوئے گجڑا کرے گا کرنہ دا طریقہ کی ہاتھ نہیں رکھنا اپنے خیال بج پڑھنا اللہ 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 وضو ہوئے یا نہ ہوئے بندہ پاک ہوئے یا نہ پاک ہوئے کام کردہ ہوئے یا بیلہ بیٹھا اپنے دل بج پڑھنا جس طرح پیاس لگی ہوئے زبان نہ بندہ پانی 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 تو نہیں آکھ دا لیکن خیال پانی آلی اس طرح خیال کے اندر پڑھنا کال کے پرسوں گجرانے کے نال ایک پینڈ دے ہوتھے جلسہ بڑی خلقہ تھے کوش دوست تھے مجود بیٹھے جنہ ویکھی منظر آٹھ کے نو نوجوان مرید ہوئے تو انہ اسے وقت پگڑیاں بنائیں پگڑیاں انہ بنائیں کہ کئی فقیر کدوں دے مرید ہوئے انہ پاگ تو شرم شاید ہوں دے داڑی تو شرم ہوں دی پھلا اپنے مان پچھن کیوں شرم ہوں داڑی رکھن بھلا حسن چھ کمی آجان داڑی یہ تے عزت آلیاں چیزیں نہیں جی عزت آلیاں نہ ہو دیا تو ساڑھا نبی ساڑھا نبی ساڑھا نبی ساڑھا نبی ساڑھا پیار ہے ساڑھا خاتر غارہ میں چھ روندے رہے ارشانتے جا کے نہ بھولے قیامت آلیا دن میں باقی نبی اپنی اپنی جان دی خاتر پکارنگے ساڑھا نبی ساڑھا واسطے سجدیج پہ آؤ اسی بھی کیوں شرم کریے داڑی تو کیوں شرم کریے پگڑی تو کیوں شرم کریے لوگ ہکا چکی پھر دے سگٹا جے بج پہنیاں اسی مسواق پاون تو کیوں شرم کریے میرے پیر سونا سن فرما دے ہیں اے فقیر جدو تنو موت آوے تیری تلاشی لے جاوے تیری جیبی چو مسواق نکڑے ویکھن دل گوائی دے کہ واقعی عاشق رسول نبی کریم سنتا کتنا ان پیار گوائیاں ایو جیاں آمن گیاں فیدہ ہو جا دے میں تیتو ایک سوال کرنا ساری دنیا آکھ ہے تینا تو بڑا سونا بڑا سونا او شکل اللہ رسول نبی پسند نہ ہو گئے ان دا پہ مل ہے تیس ساری تین آکھ ان تو کچ جائیں میرے آکھ ان تو پسند آ جائیں اللہ نبی پسند آ جائیں تو ان لوگ کند برا آ کھ نبی نقصان دے پیچھے کتنی زندگی رہ گی بھلا سوچ کے میں ہفتے تاک دس نہیں بچے نبی پتا ہے کہ موت تو پتا ہی کون نہیں ارادہ کر لیں کہ آج تو پیچھے نہیں کٹون ہی مٹھی آج مٹھی آلے میں شامل ہو جائیں ارادہ کر لیں موت ہی پہلے آگئی فرقی کریں گی گڑی تکر آئی ایک بزرگ گزرے لوگ کہ جنازہ تک پڑھائی جا آپ نے فرمایا آئی داڑی آئے بندے ایک پاس سے کرو میں انہ دا پڑھا مانگا انہ کا جیز دویا دا کیوں نہیں پڑھا دے اس بزرگ نے فرمایا شکلہ مسلمان آئلیا نہیں کی پتہ ہے کون نے قیامت آلہ دن میرے تو سوال ہو گیا کہ جنازہ کیوں پڑھا میرے کو جواب کوئی داڑی آئے فاسق فاجر جیو جے بھی ہوئے میرے کوئی جواب ہوئے گا کہ یا اللہ میں تا نقشہ محمد بیک داڑی مننے ہندے نہیں یہ کوئی سارے برے تو نہیں سارے بیڑے تو نہیں داڑی آئے سارے لوگ چنگے نہیں پر انجھ دی وانڈ اس بزرگ کیتی اس اپنی تھانت سہی کیتی ساڑے نڑو کتنے داڑی مننے میں اخلاق آئے داڑی مننہ گھر جا کے پیار کردہ بی بی ناڑ تو داڑی رکھ کے گاڑا کردنہ بی بی تیرے پلگوان دی چیزیں ہونی ہیں چاہی دی اے نہ ہوئے کہ لیول سکنجبی دا ہوئے نقشہ محمدی بناو اندرو بھی محمدی بن جاؤ زندگی دا پتہ کس ٹیم چلی جا یہ ذکر کرنا نماز کوشش کرنی کسے نماز مراقبہ ضرور کر یہ مراقبہ گھڑی نو بندہ چابی دے لے آٹھ پیر گھڑی چل دی رہن کسے نماز دے بعد مراقبہ کرن دے آٹھ پیر ذکر چل دا رہن جتھے دو چار فقیر ہومن وہ تھے کٹھیاں ہوگے کرے جتھے کلہ فقیر کلہ بھی کرے انشاءاللہ اے میرے پیر دا فیض دن بڑھ دا جا کئی جماعتاں تسا ویکھی بڑیاں تیزی نڑ اٹھیں پھر بریک لگ پھر ختم ہونا ہی شروع ہوگئی میرے پیران دی جماعت دن با دن ترقی دی طرف جا دی میانا روی ترقی کر رہی انشاءاللہ تعالی اے اوہی جماعت ہے جند ویچ مید علیہ سلام ہونا نقش بندی خاندان چونے پیر مٹھ سائیں فرماؤ دے اے مید علیہ سلام دا لشکر پہ تیار کریں اے اے اوہی جماعت اللہ دے فضل و کرم یہ شیران دی جماعت یہ گدران دی نہیں یہ شہباز دی جماعت میرے پیر چڑیاں شکاری نہیں کر پکڑ دے شیران آپ نے آپ نے لبی خلو کیڑے چنگیا یسی پیران دی میرے باننی آم پیر سانو کی میں پکڑ سکتا ہسی تم نانو مرید بنا لیندے ایسی جوان دا کام جیسنے ایسی ایسی شیر کابو کر یاران دفعہ دروشی پڑھو ایک دفعہ سورة الام شریف یاران دفعہ کول شریف جو ختم شریف پڑھے اس دے سباب ساجر جمع لکھ کڑھا بسم اللہ رحی ماند رہی تمام نبیان ولیاں خواس خواہ سلی اللہ سلی اللہ ہوا ہوا یاران دفعہ بند کرنی ضروری اپنا خیال دل 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 اللہ اللہ سلی اللہ سمجھو نہ زمین نہ آسمان یک اللہ دی ذات مجود جس طرح تثبیت تھک تھک دی آواز آئے این سمجھو ساڑھے دل بے چل اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا ہم یحضنون آمنت باللہ صدق اللہ للی اللذیم وصدق رسول نبی کریم وَنَا هَنُو وَلَا ذَلِكَ مِنَ اِشَاہِرِينَ وَاِشَا کرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَنَبِي اللہ 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 اے کرنے والے جنتوں میں جائیں گے جو ذکر اللہ کا نہیں کرتے وہ بہت پچھت آئیں گے اللہ اللہ کرنا راہ نہیں جاتا ہے اللہ اللہ کرنے والوں پر راز خدا کے ذات ہے اللہ 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 جے سید لج پال نہ ہم دا ناراندہ اے دین محمد دا جے بطول دلال محمد محمد بچیاں والے ظلم نہیں کر گئے جیڑا نار اصغر بے ہو یا سید منگی محمد گھوٹ پانی گا او زالان تیر دے نار کرو یا محمد محمد بچیاں سید دے ہر حب تار دیاں فیر یا دا تازا ہوئیاں کر بلد اشاہ اصوار دیاں ظلم مہند دیریاں ایسیاں چلی گیاں او کربل دیوے چھ ٹوٹیاں نکل گیاں ظلم مہند دیریاں ایسیاں چلی گیاں او کربل دیوے چھ ٹوٹیاں نکل گیاں او زوراں دیوے جلل آردیاں پھیر آتان تازا ہوں کربل دیوے اشاہ اصوار دیاں پھیر آتان تازا ہوں کربل دیوے اشاہ اصوار دیاں دیوے مہند دیوے چلی آئے جائے گیاں بوٹیاں بوٹیاں گیتیاں گئیں گیاں زلم زلم ہم تیریاں چلی جائے جائے گیاں بوٹیاں بوٹیاں گیتیاں گئیں گیاں جائے 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 تازا ہوں 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 کربل دیوے اشاہ اصوار دیاں پھیر یائے دائیں تازا ہوں ہوں کربل دیوے اشاہ اصوار دیاں ہوں کرفو پھیدے ہوں یائے دو ہوں ہوں کربل کربل ہوں 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 لٹیاں شکر دوپر اجھب کان حیدر کے دل تارتیاں پھیر یادنائیں تالا ہوایاں کربل کے آشان سواردیاں پھیر یادنائیں تالا ہوایاں کربل کے آشان سواردیاں کہر کے گزرے آل آل آسی سیراں کھولیاں کسے سینا زندیراں کہر کے گزرے آل آل آسی سیراں کھولیاں کسے سینا زندیراں ہائے عبد بیمار دیاں پھیر یادنائیں تالا ہوایاں کربل کے آشان سواردیاں پھیر یادنائیں تالا ہوایاں کربل کے آشان سواردیاں کربل کے آشان سواردیاں کربل کے آشان سواردیاں پھیر یادنائیں تالا ہوایاں کربل کے آشان سواردیاں کربل کے آشان سواردیاں کربل کے آشان سواردیاں بھاٹھے گھتوئے سے سنینے نو بی بیاں رون رون پہنیاں پانی ملتا پانی ملتا نائیں پینے نو بی بیاں رون پہنیاں پانی ملتا نائیں پینے نو کوئی چالی او تے مور کو لے آ آ آ آ بازو بھی کلم کی تے نارے پانی میچا ڈولیاں تھا بازو بھی کلم کی تے نارے پانی میچا ڈولیاں رب رب جانتا حالانو سیکس سیکس پانی ملتا پینے جتا آ یا سگردیاں دالانو پانی ملتا پانی ملتا پانی ملتا پانی ملتا سیکس دیاں ملتا ذکر کن ذکر کن تا تورا جاناستے پاکیے دل ذکر رحمان استے مومنان ذکر خدا جسی اردو تاب یادی بھردوالا مابو ذکر حق پاکست چون پاکی رسی رکت بربن مندد گروم آید پلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بے رحمت اکا یاد موسیقی 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 موسیقی